دوستو اسلام علیکم آپ دیکھیں لوہار سپورٹس لوہار سپورٹس میں جو کرکٹ پندرت ہم نے پروگرام شروع کی ہے یہ اس کا چودہ پروگرام ہے جس اس پروگرام کے ذریعے ہم کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ کو اپنی اور اپنے ساتھی کرکٹ پندرت کی رائے سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ٹیم نے اب میلون سے پرتھ میں ڈیرے ڈالی ہیں جہاں پر وہ اپنا ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ کا دوسرا میچ زمباوے کے خلاف ستائیس طریق کو واقع سٹیڈیم میں کھلے گی پاکستان اور زمباوے کی ٹیموں کے درمیان ستائیس طریق کو یہ میچ کھلا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرے گی میں اپنے کرکٹ پندرت ساتھی اکیل احمد جو سینے سپورٹ چنللس ہیں ان سے بات کریں گے کہ وہ اس جو میچ ہو رہا ہے پاکستان اور زمباوے کے دور وہ کیا کہتے ہیں اور کتنی ٹیم میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے جی لیکن زمباوے بظاہر تو ان کے پر دو ہلکی ٹیم لگتی ہے لیکن ٹی ٹوینٹی فورمیٹ میں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا پاکستان کو پوری قوت اور سٹریٹیجی منانی چاہیے اس میں کیونکہ پاکستان اپنا پہلا میچ ہار چکا ہے بھارت سے اب پاکستان کو بظاہر تو یہ چاہیے کہ پوری ایک سٹریٹیجی پلان کریں اور اس کے مطابق کھیلے آج پوری تمام جو سکوارڈ ایپ انہوں نے واکا سٹریڈیم میں پریکٹس کی ہے اور جو کل اپشنل ٹریننگ ہے سب کے سیشن میں اور پھر بعد میں نا شام میں ٹریننگ ہوگی سب کے سیشن کے اپشنل ٹریننگ کے بعد نا جو بھارت کے خلاف جنہوں نے نصف سینجری کی افتحار احمد وہ پریس کانفرس کریں گے اور اپنی بتائیں گے کہ پاکستان کی کیسی تیاری ہے زمباوے کے خلاف میرا خیال ہے کہ اگر شاہین فٹ نہیں ہیں تو انہیں رہز دینا چاہیے اور بجائے اس کے کہ ان کے کیریئر پر سوالیاں نشان لگایا جائے ان کی جگہ پر جو وسیم جونئر انہیں موقع دے ہیں جی وسیم جونئر جو ہیں وہ بھی آر لونڈن ہے شاہین نے بھی آخر میں سولہ ندھ بنائے تھے بھارت کے حلاف انہوں نے چھکا بھی لگایا چوکا بھی لگایا لیکن اصل بات یہی ہے کہ اگر وہ پاسٹ بولر کا مکمل فٹ ہونا ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ وہ لگج بن جائے دوسروں کھلاریوں کے لیے بھی بات یہ کہ آج ٹیم کے کھلاریوں نے بھرپور پریکٹس سیشن میں بھی حصہ لیا نصیم چاہ نے پورے ریدم کے ساتھ وہاں پہ بالنگ بھی کی جو ایک خوش آئند بات تھی آہ اب کل ٹیم کا جو ٹریننگ سیشن نے اس کو اپشنل اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آج جو کھلاریوں نے پوری قوت کے ساتھ آہ ٹریننگ کی ہے کل وہ تھوڑا سا آرام کر لیں تاکہ پرسو جو آہ میچ کھیلا جانا ہے سائیس طریقوں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آہ شاہین افریدی کی تو شاہین افریدی نے بھارت کے خلاف ایک بڑا میچ کھیل لیا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ضبابے جیسی ٹیم ہو کمزور ٹیم ہو اور جو رینکنگ میں بہت نیچے ہے پاکستان ٹیم سے اس کے خلاف آہ کوئی پوری قوت کے ساتھ یا اپنے پورے اسی آہ آہ سکوارڈ کے ساتھ اترنا چاہیے اگر شاہین افریدی کو آرام دے دیا جاتا ہے تو اس کی جگہ جو وسیم جونئر ہیں وہ بھی ایک اچھے بالر ہیں پاکستان ٹیم سکوارڈ میں محمد حسنین بھی شامل ہیں جو فاس بالنگ کا اچھی فاس بالر اور سپیڈ سٹار ہیں تو اگر آہ شاہین افریدی کو موقع آرائس بھی دیا جاتا تو یہ بڑی بات نہیں ہے آہ کیونکہ ہمیں اپنے بالرز کو بچانا ہے جہاں تک رہی بعد کل افتخار احمد آہ پریس کانفرس بھی کریں گے آہ اپشنل ٹریننگ سیکشن ہے تو افتخار احمد تو اپنے بھارت کے خلاف اننگز کے مطلق بتائیں گے کیونکہ وہ ان کو کریٹسائز بھی بہت کیا گیا بہت لمبے عرصے بعد انہوں نے ایک پچاس رنس کی اننگز کھیلی تو لگتا یہی ہے کہ وہ اپنی اپنی صفائیاں پیش کریں گے کہ ان پر باکا دیا گیا ہے انہوں نے اب یہ بھی ان کو بتانا پڑے گا کیا وہ فارم میں آگے ہیں اگر وہ فارم میں آگے ہیں تو کیونکہ میں نے آپ سے جیسے شروع میں سوال کیا کہ بہت سارا آہ میڈیا میں تنقید کی جاری ہے آہ فخر زمان کے حوالے سے کہ اب وہ فخر زمان کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے یا نہیں یہ بتائیں دیکھیں جہاں تک ابھی پہلے تو ہم نے ڈسکس کیا بولنگ بولنگ کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا وہ بیسیکلی ہے بیٹنگ بیٹنگ کڑا امتحان ہے وہ زمبابے کی بولنگ ہو یا اسٹریلیا کی ہو یا کوئی بھی ٹیم کی اس کے لیے فوکس کرنا ہے بلے بعض جو ہے نا فخر زمان جیسے ان کی بھارت کے حراب ہوئے لے بنی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اوپیشلی ٹکلیٹ کر دیا کہ وہ بھی مکمل ان کا ریہاب نہیں ہوا ہم اس کا مطلب ہے بابی وہ فٹ رہی ہیں نہیں ابھی پی سی پی کے جانے سے بقاعدہ ان کے مکمل فٹنس کے حوالے سے کوئی پریس لید دی جانے نہیں کی گی یا کوئی سرجمان نے بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ انہوں نے ماضی میں بھی یہ ہی بتایا تھا کہ وہ ریہاب کے پروسس میں مکمل ابھی بلکہ کپتان نے بھارت کے خلاف پریس کانفرس سے پہلے بتایا بھی تھا کہ وہ اس میچ کے لیے دستیاب نہیں ہے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اگلے میچ کے لیے دستیاب ہے دیکھیں فخر زمان کو کہاں پہ ڈالیں گے ہم اگر بابا رازم اپننگ کرتے ہیں اور زمان اپننگ کرتے ہیں ایک میٹ میں فلوک میں ہم انڈیا کے خلاف ہم ٹاپ آرٹر نہیں چلا ہم اب اگر انہیں تبدیل کرتے ہیں تو اس کے مطلب ہے آپ نے پریشر رہ لیے ہم پریشر میں نہیں آنا جیتنا ہے تو جیتنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے برکو بے خوف ہو کر کھیلے ہم اس کے لیے اگر کہتے ہیں کہ فخر زمان کو ڈالنا ہے تو کہاں پہ ڈالیں گے اب شان مسود نے رہا ہم سکرکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ فخر زمان کو شامل کر کے نمبر ون کی پوزیشن پر اور نمبر آہ نمبر یعنی تھری کی پوزیشن پر اور نمبر فور پر شان مسود کو کھلا جائے کیونکہ شان مسود کو ڈومیسٹک میں آپ نے نمبر فور پر اور نمبر فائی پر کھلا کے آپ نے میڈل آڈر کو مضبوط کرنے کے لیے تیاری کی تھی تو آپ کیا ایسے ہی ہونا چاہیے دیکھیں جو سا بات وہی ہے کہ فخر زمان کی جو اننگ سینہ جس کی وجہ سے وہ مانے جاتے ہیں ہم وہ ٹوانٹی سیونٹین کی چیمپنس سوفی کی انڈیا کے خلافنننگ سی ہم وہ انہوں نے ایز ای اوپنر کی تھی ہم اس کے بعد انہیں مختلف ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں ان کو پھر کبھی ون ڈاؤن کبھی پانچویں چھٹے پہ بھی کھلایا گیا ہے لیکن ان کی جو سکسس ہے تھی نا سکسس آہ یہ بات درست ہے کہ وہ پہلے نمبر پہ ہی کامیہ پہلے باز ہے اب 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 تجربات کرنے ہیں تو جہاں پہ مجن بات ہوئی ہے کہ اب تجربات کا نہیں اب ایمپلیمنٹ کا ٹائم ہے اب ٹی ٹوانٹی ملڈ کا پہ پہلا میچ آپ ہار چکے ہیں ہم اب اگر آپ نے ایسا کوئی سوچا دماغ میں اس کا مطلب ہے کہ آپ پریشر میں ہیں اگر جہاں تک بات ہے اگر اوپننگ جوڑی کی تو انڈیا کے خلاف روپ ہوئے ہیں ماضی میں مسلسل آپ دیکھیں کہ انہوں نے رنزی کی ہیں نیجے میڈل آرڈر کی تو باری نہیں آتی تھی اگر ان کو تبدیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پینک ہے تو پینک کا کوئی علاج نہیں ہے پینک بٹن دکھا دب گیا نا تو پھر سمجھ لے فارق ہے آج پرتھ میں اسٹریلیا اور سر لنکا کا میچ ہوا سر لنکا کو بڑا حدف نہیں دے سکا ایک سو ستاون رنز بنائے اس نے بیس عوض میں بلکہ آخری اوپر میں اگر وہ چوبیس رنز نہ بنتے بائیس چوبیس رنز جو بنے ہیں تو میرا خیال وہ ایک سو تیس پتیس رنز تا کی محدود رہتی سر لنکا ٹیم تو کیا دیکھتے ہیں کہ کل اگر پاکستان ٹیم ٹاوس جیتی ہے تو پاکستان ٹیم کو پہلے کھلنا چاہیے یا حدف دیکھ کر آہ زمباوے کو پہلے بیٹنگ دینی چاہیے ایک تو بات یہ یہ کہ یہ ستائیس اکٹوبر کو نا واقعہ سٹیڈیم میں میچ نہیں ہے واقعہ میں اب کرکٹ میچیز کی جو نا میزبانی نہیں کرتا وہ ایک نیا سٹیڈیم بنایا ہے جو سٹیڈیم ہے ہم وہ ایک سپونسر تھے ان کے نام پر تھا وہ سپونسر پتا نہیں ان کا اپس میں معاملات شاید ختم ہو گئے ہوں گے اچھا کیا یہ اپنے ہمارے ناظرین کو باتا ہے جو ہے نا ختم ہو گیا وہ پرس سٹیڈیم ہے یہ نیا سٹیڈیم ہے ہم آپ کو دوزہ سترہ میں جو بنایا گیا نا آپ کو بتایا کہ پرس جو ہے نا یہ پہلے آج سے کئی سال پہلے بھی پرس کی پیچھ جو تھی نا وہ مشہور تھی فاس ٹیس ترین ہوتی تھی اب بال اچھل کے آتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے اسٹریلیا میں نا باؤنسی ٹریک ہیں ہم وہ نورمل جائے اگر فلیٹ ٹریک بھی ہوگا تو باؤنس ہوگا اس میں ہم تو ہمارا جو مسئلہ ہے نا ہمارے بللوازوں کا وہ باؤنس ہے ہم اگر ہمیں باؤنس ہمارے باؤنس کو بھی سوٹ کرے گا اگر ہم جیسے ہم نے انڈیا کے خلاف ایک سو انسٹ کیا تھا ایک سو ساڑھ کا عزب تھا ہم 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 ہمارے فاس بولنن اوپر کام ڈال دیا تھا ہم لیکن بعد میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹکم تے ہم نہیں نظر نہیں آئی ہم دونوں بیٹسمنوں کو سٹ کرا دیا کولی کو بھی اور پانڈیا کو بھی ہم انہوں نے میں پھر میری شدا کر دیا ہم حالانکہ ایوریز زیادہ ہو گئی تھی ہم اٹالیس رن چاہیے تھے تین اوورز میں لیکن ٹی ٹوین ٹی میں یہ کوئی نہیں ہے اگر بکٹر بچی ہو گیا تو دولوں سٹ اپ ایٹس میں ہمیں پانڈیا اوڑ بھی ہو گیا کولی کلائی کر گیا کولی کلائی کر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بولنگ اگر مسال کے طور پر ہمیں ٹیم کو ایک سو ساڑھ پر اوڑ کر لیتے ہیں ہم یا ایک ڈیڑھ سو پر کر لیتے ہیں تو کرے گا کون ہم باؤنسی ٹریک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تمام توجہ جو ہے نا چوئی صاحب وہ بیٹنگ کیوں نہیں چاہیے ہمم باؤنسی ہے اب باؤنسی تو بیسی مشہور ہے تو کتنے رنز کرنے چاہیے اب اب زمبابے اگر پہلے کھیلتا ہے اگر زمبابے کی بات کریں نا تو زمبابے کے جو ٹول ہائٹ والے جو فاس بولر ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہمیں تنگ کریں گے بیٹنگ میں ہو سکتا ہے بلکل بیٹنگ بیٹنگ کا جو امتحان ہے نا ہمیں کم از کم اگر اس ٹول نام اف زمبابے کے خلاف تو پھر ان کی بیٹنگ ان کی بھی ہم سے بھی بھی گیا ہم بولنگ میں وہ ہمیں تنگ کر سکتے ہیں ہمیں صرف چاہیے کہ اگر ہم پہلے بار ہی کر لیتے ہیں توس جیت کر تو ہمیں کم از کم جو ہے نا سکور پر ایک سو ستر پچھتر کرنے چاہیے ہم اس کا مطلب ہے کہ ایک سو ساڑھ ہم نے کر کے دیکھا ہے انڈیا کے خلاف نا ایک سو ساڑھ کا تو وہ ہو گیا چیز ہو گیا ہمیں صرف بات وہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمبابے ہلکی ہے انڈیا کے مقابلے میں اس کے لیے ہو سکتا ہے ڈیٹھ سو کافی ہو ہماری بولنگ میں جتنی ڈیپٹھ ہے اور جس طرح کا ہمارا پاس تو اور سپن بولنگ بھی ہمارے پاس بھی اچھی تغڑی ہے سپن اس کو ویسے ہی زمبابے والے اچھا نہیں کھیلتے ہیں مقصد وہی ہے اصل گھوم پھر کے جہاں بھی آنا ہے نا وہ اصل جو ہے متحان وہ بلے بازوں کو بلے بازوں کو اب پرفارم کرنے کا ٹائم ہے اب اگر ٹاپ اورٹر نہیں چلتا تو جس طرح بھی فارم دکھائی ہے شاند مسعود نے پھر اس نے افتخار احمد نے دکھائی ہے اسی طرح آپ چاہیے کہ آگے حیدر علی ہیں اب آصف ہے کچھ بھی نہیں کہا رہا ہم ہم چار شکیں مار دی ہیں جی اس نے وہ اس دو دار اکیس کے ورڈ کا اس کے بعد اس کا دیکھ لیں ایک سال سے وہ مسلسل مسلسل نقام ہے مسلسل نقام ہے بعض تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی اب بوجھ بن گیا ہے ٹیم پر دیکھیں مظاہر تو بوجھ ہی لگ رہا ہے کچھ کاری کچھ نہیں میں سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجھ بن گیا انہی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آصف علی کے وجہ وہاں پر فخر زمان کو شامل کر لیا جائے تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ٹیم کے کام آ سکتا ہے کیا یہ درست ہے دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کریں فیصلہ درست ثابت ہو جائے تو اگر فیصلہ درست نہیں ثابت ہوگا تو پھر وہی کہیں گے یہ غلط فیصلہ کیا آصف علی پہ تک تھا ہم بات تو وہی ہے کہ آصف علی کو ابھی چلیں ٹھیک ہے اس کو ڈروپ نہیں کرنا چاہیے اس کو موقع دے رہے تھے نا مسجد سک کیا ہوگا اسے کرتے جائیں لیکن اس سے کہیں گے پرفارم تو کرنا بھائی اب پرفارم کس کی باری ہے یہ سال دیڑ سال ہمارے ہاں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ جب وہ کسی پلیئرز کے باہر نکلنے کا موقع ہوتا ہے نا کہ وقت آگیا اب اس کو باہر نکال دو کیکہ وہ اس اننگز میں وہ رنز کر جاتا تھا اور پھر اگلی دوسر لنکس کے لیے وہ سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینیمنٹ سب کے بھاری ہو جاتا ہے بات ہوئی ہے ایشیا کا بخالیں کچھ نہیں کیا نیدر لینڈ کے خلاف کچھ نہیں کیا وہاں تو منڈے تھے نا چلیں اس کے اپنی انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں سات میچوں میں کچھ نہیں کیا اگر بیس میچ کھیل کر کچھ نہیں کرنا اور بیس میں اکیس میں میچ میں پھر سکور کرنے ہیں ایک میچ میں تو پھر سے بہتر ہے کہ دوسرے کوش ہم موقع دے دیں لیکن یہ موقع نہیں ہے ہمم اب اس کو اگر اتنا موقع دیا ہے تو اس کو پورا موقع دے دیں ہمم پورا ورلڈ کپ کھنائیں اگر پرفارم کر گیا ہے تو ویلنگو نہیں کرے تو پھر اس کو ڈروپ کرنے پھر اس کی جواب ہے نیابت ڈالے میری اب اپنی ذاتی ناکس رہی ہے جی آپ نے سنا کہ جو ہمارے کرکٹ پندلس اپنا اکیل احمد اور میں خود بھی ذاتی طور پر آپ کو کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دے رہا تھا کیونکہ ہم نے کرکٹ کے حوالے سے آپ کو باخبر رکھنا ہے تو اس حوالے سے ہم نے کرکٹ پندلس کے نام صرف یہ پروگرام کریں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنی اتقیمتی آرہ سے ضرور نہ آ دیں اور جو آپ کا کوئی سوال بھی ہو تو ہمیں یہاں پر سوال ضرور ہمیں پوچھیں ہم اس کا جواب بھی دیں گے کہ کس وجہ سے کس پلیئرز کو کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کس پر مزید پروگرام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی آپ ہمیں اپنے مشوروں سے آگاہ ضرور کریں زیادہ چاہوں گا اللہ حافظ